اچھا دین دیا کیا ہے ماں دینک دینک اونسا ہے یہاں تو کہتے ہیں اسلام لیکن وہاں یہ بات نہیں ہوگی اگر اسلام پہ پابند ہوگا یہاں تو ہے نام اسلام کا جو چاہاں وہ اسلام کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان بن گیا ہمارے اور اسلام کے کلمے میں فرق تھا وہ کلمے کو اپنے لیے پابندی سمجھتے تھے وہ کلمے کو اپنے لیے ایک پابندیاں اور قید سمجھتے تھے کہ کلمہ پہ لیا اب ہم سر سے لے کر پاؤں تک قبضے میں آگئے ایک قدم ایک قدم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتے ایک قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں چل سکتے اس کے بغیر وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتے تھے اور آج ہم کلمے کو اپنے آپ کے لیے کیا ایک سطر ایک آزادی کلمہ پہ لیا جو چاہے کہتے ہیں مسلمان کلمہ پہ لیا رشوت لے لو چوئی کر لو زنا کر لو شراب پی لو سود کھالا جو بغیریاں چاہو کلمہ تمہاری کے سطر ہے مسلمانوں خلاف جو چاہے قبروں کو پوچھتے رہو مردوں کو پوچھتے رہو تم سے اسلام کا نام نہیں جائے ہٹیوں کو پوچھتے رہو لکڑیوں کو لکڑیوں کو گار کر اس میں تھگری پاندھ کے اس کے آگے ہاتھ چوڑ کے کھڑے ہو جاؤ تمہارے اسلام پہ کوئی حرم نہیں کلمہ تمہاری کے سطر ہے جس طرح چاہو دنیا کو نقصان پہنٹا جاؤ چھوٹ بولو دھوکہ کرو لیکن تمہارے اسلام پہ کوئی حرف نہیں ہم نے کلمہ کو بچاؤ سپا سمجھ لیا ہے اپنے لئے چھوٹی سمجھ لیا ہے سمجھائی بات کی نہیں ہاں اگر تو واقعی مسلمان ہے اللہ کے حدود کی لگا داشت کرنے والا ہے شریعت کا پابند ہے اسلام کی تو پوری حفاظت کرتا ہے تو تمہیں وہاں بھی یہی جواب آئے گا کہ دین بیرہ اسلام ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے جس کو اللہ نے ہمارے لئے پسند کیا ہے اگر یہ تمہارا طریقہ نہیں تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں تو میرے دوستو یہ دجل اور فیب یہاں چلے گا ایک آدمی اسلام کا کوئی کام نہیں کرتا پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے سچ بتاؤ یہ دجل اور فیب ہے یا حقیقت ہے یہ مکہ فیب ہے یا حقیقت ہے مکہ فیب ہے یہاں تو چل جاتا ہے کلمہ پہلے بھائی مسلمان ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں سے جانے کے بعد یہ دجل فیب نہیں چلے گا سمجھائی بات اگر ہوگا اسلام کے مطابق تو جواب آئے گا اگر دین میرا اسلام ہے اگر اس کے اسلام کے مطابق نہیں تو وہاں یہ جواب نہیں آئے گا ہاں ہاں لاعادری کانم نافی یکولولو فکنت اکول مجھے پتہ نہیں لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا ہوں ہاں لا دعائت والا تلائی تمہیں کوئی پتہ نہیں اب اس کو معنی شروع کہیں گے کہوں نہ آئے گا بتاؤ اب وہاں کون آئے گا کہتے جی اب دل قادر جیدانی صاحب وہاں آئیں گے آکے چھڑوائیں گے یہ اللہ نے بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ سے میں نے بتایا ہے اس طرح کہنے کی اللہ نے تمہیں اجازت دیئے یا تم اپنی طرف سے بناوٹی بات کرتے ہو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو دوستو کوئی وہاں نہیں آئے گا کوئی وہاں نہیں آسکتا نہ کسی کی بجان ہے اگر کوئی آسکتا تو نو علیہ السلام آسکتا لوت علیہ السلام آسکتا کیا کہتا ہے قرآن وَمَيَا ذَعَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ كَفَعُوا مُرَاتَ نُوْحٍ وَمُرَاتَ لُوتٍ قَانَتَا تَهْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ وَقَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْلِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَعِيًّا وَقِيلَ دُخُلَ اللَّهِ مَا الدَّاخِلِينَ سمجھ آئے